انفریکٹ کومیٹی مارکٹ کے اوپننگ ہو چکی ہے کروڈ پر ایک مائنر یہاں پر پول بیک دیکھنے کو ملے رہا برطان جے آج کے حساب سے ٹریڈنگ سٹرائٹیجی جو ایڈوائز کی اور بروکن ہاؤس میں بھرکل رجیت اور بازار کی جو شروعاتی چارج ہے اسپیشٹی اگر گولڈ کی بات کریں تو یہاں پر کریں بیس روپے کی مضبوطی ہے چھبیس ہزار نو سا پچاس چارج کے آس پاس ہے ایم سی ایس پر گولڈ کا بھاؤ آج فیڈ کی بیٹھاک کا آخری دن ہے اور فیڈ کی نتیجے آ جائیں گے حالانکہ بازار کو اس بات کی امید بہت کم ہے کی بیاس دوروں میں خود بڑھتری یہاں پر ہو سکتی ہے حالانکہ سمیں سیما ملنے کی امید ضرور ہے اس سے پہلے بولیر مارکٹ میں دارے کا کعور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کچھے تیل کی اگر بات کریں تو کھوٹ کا مارکٹ لگتار دباب میں ٹریٹ کر رہا ہے آج حالانکہ قریب پندرہ روپے کی مضبوطی ہے ایم سی ایکس پر لیکن انتراشتی بازار میں ابھی بھی قیمتیں دباب میں ہیں تیتالیس ڈالر پرتی بیرل کے قریب ہے ڈیو ٹی آئی کروڈ کا اور برینڈ کروڈ کا باؤ سیتالیس ڈالر پرتی بیرل کے آج پاس ہے آگست کے نچلے اس طرح سے آج ریکووری کی کوشش ہو رہی ہے اے پی آئی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس پر یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے اپتے یو ایس میں کروڈ کا سٹاک اکتالیس لاکھ بیرل بڑھا ہے آج حالانکہ امریکہ میں سرکالی سٹاک جاری ہوں گے اور آکڑے آنے کے بعد بازار کی تصفیر کچھ اور ساپ ہو پائے گی تو کل ملا کے اگر دیکھیں تو گولڈ سیلور کروڈ کا مارکٹ دائرے میں ہے میٹل مارکٹ کو دیکھیں تو میٹل کے لیے بھی بہت کچھ بڑی خبریں مارکٹ میں نہیں ہے جہاں سے بازار کو سپورٹ ملے ایک رینج باؤنٹ ٹریڈ وہاں پر بھی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے آج کے کروڈ میں کوپر کی بات کریں تو یہاں پر معاملی گراوٹ ہے قریب 80 پیسے کی 331 کیاس پاس ہے نکل میں قریب دو روپے کی نرمی ہے اور ساتھی اگر بات کریں کچھ اور میٹل کی تو لیڈ میں بلکل تھوڑی چی نرمی ہے قریب 5 پیسے کی ایک سے تیرہ 20 کیاس پاس ہے اور زنگ میں قریب 10 پیسے کی کمزوری ہے یعنی میٹل کا مارکٹ آج بھی دباب میں ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اگری کانٹر کو دیکھیں تو گوار میں قریب 10 روپے کی مضبوطی ہے 3878 کا لیول ہے گوارگم قریب 50 روپے اوپر ہے 81 سو کے اس طرح پر گوارگم میں ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور چنے میں 9 روپے کی کمزوری ہے 4692 یعنی آج اگری مارکٹ میں بھی فیلحال شروعاتی دور میں ایکشن کی کمی دیکھ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے کے کاروار میں بادار کی چار کی اس طرح سے بدلتی ہے اور اس پر باستیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ دو ایکسپرٹ جوڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اجے کیڈیا کیڈیا کمولیٹی کے ایم ڈی اور ساتھی انوش گپتہ ہے انجل کمولیٹی کے ای بی پی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے جس طرح سے گھوڑ کا مارکٹ یا دائرہ بنایا ہے کل بھی ریج باؤن ٹریڈنگ یہاں پر ہوتی بھی دیکھی تھی آج چکی فیڈ کی بیٹھک کا آخری دن ہے آؤٹکم آنے ہیں کرنا کے چاہیے اس بیٹھک سے پہلے آؤٹکم آنے ہیں کرنا کے چاہیے چھوٹے ڈائرہ میں رہے گا چاندی کے اوپر آپ کی کول آنش گپتہ کیا ہوگی کیونکہ چاندی کا مارکٹ جیس طرح سے پرفارم کر رہا ہے چاندی کے لیے دھوری چندہ ہے مارکٹ میں ایک تو گولڈ کی قیمتیں رنج باؤنڈ ہیں دواب میں ہیں اس کا ایمپیکٹ پرائز پر دیکھ رہا ہے اور دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے چاندی کے لیے وہ یہ کی میٹل کیمتیں دواب میں ہیں اور چونکہ چاندی کے انڈیسٹریل کمولیٹی بھی ہے لہٰذا میٹل کیمتوں پر جو بھی پریشر دیکھتا ہے اس کا ایمپیکٹ چاندی پر بھی دیکھ رہا ہے ایسے نے چاندی پر آپ کا آکھلو کیا کہتا ہے چاندی میں دیکھیں تو گولڈ سے ٹرینڈ لے رہا ہے بات اگر ہم دیکھیں تو ایک نیچلس پر اوپر اچھے بائنگ دیکھنے کو بھی مل رہی ہے اگر ہم والیم وائز دیکھیں تو نیچے لیول پر کنسولیڈیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چاندی میں اتنی مندی دیکھنے کو نہیں ملے گی چاندی مجھے لگتا ہے کہ بائنگ سائیڈ میں رہنے چاہیے اور اگر ہم تارگیٹ کی طرف دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ قریبا 37,500 37,600 تک لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے بعد اب کچھے تلکی اور کروڈ کی قیمتیں دباب میں ہیں 43 ڈالر کے آس پاس ہے وٹی آئی کروڈ کا بھاؤ برینڈ کروڈ کا بھاؤ 47 ڈالر پرتی بیرل کے نیچے ہے جو اپی آئی کی ریپورٹ آئی ہے امریکہ میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے امریکہ میں کچھے تلکی سٹاک 41 لاکھ بیرل بڑھا ہے آج امریکہ میں سرکاری سٹاک کے آنکڑے جاری ہوں گے کروڈ پر ایسے میں آپ کا آؤٹلو کیا ہے عجی کے ڈیا مجھے رکھے ساتھ سے چھوٹے کانٹر کی کو دیچھو ریچے میں سپائی سٹی میکسیم لگتا ہے بات سٹک سٹاک لگتا ہے تو اس کا پوزیٹیو میکنیفیڈ جانا دیتے گا ٹھیک ہے میٹل مارکیٹ کی کر بات کر رہے ہیں انوچ گپتا ہے تو آج میٹل کے تمام جو کانٹر ہیں وہ دواب میں تریٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کانٹر ہے جہاں پر زیادہ گراؤٹ کی آشنکہ ہے اور وہاں پر شاٹ کرنے کی رائے آپ دیں گے دیکھئے اگر شاٹ کرنے کی سائیڈ میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ لیڈ میں بیکوالی کر کے چل سکتے ہیں نیچے قریبا 1150 سکھ لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگر بائنگ سائیڈ کے لئے دیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نکل کے اندر بائنیشیٹ کر سکتے ہیں 680 کے آس پاس تارگیٹ 690-695 تک مل سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچرل گیس پر آجے کے لیے آپ کا بیو کیا ہوگا کیونکہ پیچھلے کچھ دنوں میں نیچرل گیس کی قیمتوں میں تیز گراؤٹ آئی ہے بازار کافی نیچے آ چکا ہے نیچرل گیس کا فنڈیمنٹلی مارکٹ اپ کو کیسا دیکھ رہا ہے نیچرل گیس کا نیچرل گیس کا نیچرل گیس کا کافی بیٹ ہو چکا ہے اور ٹکنیکلی بھی ہم نے دیکھا کہ کافی سکتے ہیں ابھی چلیے بات کرتے ہیں اگری مارکٹ کی اور اگری میں اگر چینے کی بات کریں تو کل کے کاروار میں چینے کی قیمتوں میں تیز گراؤٹ آئی تھی اور لگاتار چینہ وائدہ دواب میں ٹریٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ دواب کے اوپر بڑی کاروائی یہاں پر دیش میں ہو رہی ہے آج علاق کی تھوڑی سی ریکاوری ہے اس ریکاوری پر کتنا بھروسہ کیا جائے نوچ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکاوری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہی اگر دیکھیں تو جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن سائٹ کا ہی ہے گورنمنٹ کی پولیسیز بھی نیگیٹیو سائٹ میں ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سالان رائز کرنا چاہی ہے پرائز اگر تھوڑا بڑھتے ہیں سنتالیس سو پچاس تک آتے تو دیکھوالی ہے نیچے نیچے پرائز چالیس سو سی تک اگر دیکھیں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی کاروار کے لحاظ سے اجی کریان سویابین پر آپ کا ویو کیا ہوگا اور چلتے چلتے بات کر رہتے ہیں کورینڈر کی جہاں پر لگتار گرابات کا روک دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں قریب چوبیس پرسنٹ تک دام ٹوٹ چکے ہیں آج بھی بازار میں بھاری گرابات ہے اور کھلتے ہی مارکٹ میں سرکریٹ لگ رہا ہے 9250 کا لیول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سیبی نے حالانکہ NCDX سے پرائز ڈیٹا اور ٹریڈنگ پیٹن کا بیورہ مانگا ہے کورینڈر میں جو پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے کورینڈر کا آؤٹلوک آپ کیا دیکھ رہے ہیں انوج جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن سائٹ کر رہے گا حالانکہ سرکریٹ لگ رہے ہیں تو کافی پرابلم سیس ہونے کو ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی بھی اور گرابات ہو سکتی ہے نیچے سے ہم ایک سپورٹ لیول کی بات کریں یہاں سے بائنگ انکلائنٹ ہو سکتی ہے وہ نو جار کے آس پاس کا لیول رہے گا بہت بہت شکریہ آپ کا انوج گپتہ اور عجی کے لیے آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے تو فیلارش اپڈٹ میں اتنا ہی لیکن ساڑھے گیارہ وجہ ہمارے ساتھ جڑیے